بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کس کس کو راضی کرو گے پس ایک رب کو راضی کرلو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین رکھو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں پانچ نمازوں کی طرف توجہ کرو اس لیے کہ کتنے ہی صوبہ کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شام نصیب نہیں ہوتی میرے پاس کوئی مددگار تو کیا مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اللہ کو پسند جب انسان ہزار گناہوں کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے مافی مانگتا ہے کچھی پکی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی یہ کچھی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں پس وہ ماف فرما دیتا ہے جب انسان ٹوٹ کر چکنچور ہو جاتا ہے آلے ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا بے شک اللہ بہت ہی عظیم والا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ موہ سے بد دعا دے جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کی سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے موسیقی